ایک ایسا عمل ہے جو ہماری زندگی کو جنت بنا سکتا ہے اور یہ ایک ایسا عمل ہے جو ساری احمال پر بھاری ہو سکتا ہے وہ عمل ہے ہمارے اخلاق کا اس کی مثال ایک اس طرح دی جاتی ہے کہ جیسے ایک گھر ہے گھر کی ایک چار دیواری ہے اور اس کی زمین ہے جیسے ہماری اسلام کے کتنے پلرز ہیں پانچ پلرز ہیں جس کی بنیاد کس پر رکھی گئی ہیں عقیدے کی بنیاد پر عقیدہ ہے وہ ایک گھر کی زمین ہے اور چار دیواری ہے ایک طرف روزہ ہے ایک طرف حج ہے ایک طرف روزہ ہے زکاة ہے اور ایک طرف نماز ہے یہ چار دیواری ہے ان چار دیواروں کی جو بنیاد ہے وہ ہے عقیدے کی بنیاد پر رکھی گئی ہیں ہے لیکن اگر اس میں اب غور کیا جائے تو اس میں چار دیواری تو ہمارے پاس ہے اور زمین بھی ہے یہ ہمارا گھر کمپٹیٹ ہو گیا کیا واقعی ہمارا گھر اس کے کمپٹیٹ ہو گیا ہے اس کے مثال ایسے جیسے اگر ہم چار دیواری میں رہ رہے ہیں جس کی چھت نہیں ہے وہ چھت اگر سمجھے کہ اگر ایک بارش ہو جاتی ہے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا کچھ آندھی آتی ہے تو آپ کا گھر برباد ہو جائے گا کیونکہ چار دیواری تو زمین تو آپ کا سہارا نہیں بن سکتے تو ان چار دیواری کو محفوظ کرنے کے لیے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چھت کا ہونا بہت ضروری ہے اور وہ چھت ہے اچھے اخلاق کے وہ اخلاق ہے ہماری زبان ہمارا طور طریقہ